اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ترکل ہم نے پاکسٹڈی کے لیسن میں نظریہ کی اہمیت کو پڑھا تھا تو آج ہم پیج نمبر فور پر نظریہ پاکستان کا مفہول ٹاپک ہے اس کو پڑھیں گے کہ نظریہ پاکستان کا مفہول کیا ہے سب سے پہلے چیز ہے کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے پاکستان کا جو نظریہ تھا وہ اسلامی نظریہ حیات تھا اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر ہی پاکستان کو قائم کیا گیا تھا آپ کو ایم سی کو آ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے یا نظریہ پاکستان کیا ہے پاکستان کا نظریہ کیا ہے تو پاکستان کا نظریہ ہے اسلامی نظریہ حیات ٹھیک ہے پہلے میں نے چیز کہاں وہاں پہلی بڑے سگیر کے مسلمانوں کا نظریہ ہے بڑے سگیر کے مسلمانوں کا ایک یہ خاص نظریہ تھا اور ان کا ایک شعور تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے سماجی معاشی اخلاقی اور بلکہ ہر اعتبار سے مسلمان جو بڑے سگیر میں رہ رہے ہیں یہ دوسری قوموں سے بلکل الگ ہے کیونکہ مسلمانوں کا رہنس ہے مسلمانوں کی روایات مسلمانوں کی احضیب و ثقافت مسلمانوں کی زبان مسلمانوں کا طور طریقہ دوسری اقوام سے بلکل مختلف ہے نہ ہندووں سے ملتا ہے نہ سکھوں سے ملتا ہے نہ عیسائیوں سے ملتا ہے نہ اسی طرح بڑے سگیر میں بسنے والی دوسری اقوام سے ملتا ہے اس لیے بڑے سگیر کے مسلمانوں کا یہ نظریہ تھا کہ بڑے سگیر کے مسلمان جو ہیں ہر اعتبار سے بڑے سگیر میں رہ رہے والی دوسری تمام اقوام سے مختلف ہیں تک میں نے لکھا ہوا ہے قائد اعظم کا فرمان اس کا نیچے آپ قائد اعظم کا فرمان لکھا ہوئے پڑے گئے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی روز موجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تب ہی پاکستان موجود میں آ گیا تھا تب ہی پاکستان اور اسلام کے جیت ہو گئی تھے تب ہی پاکستان کے حصول کو ممکن بنانا آسان ہو چکا تھا تب سے ہی مسلمانوں کے لئے اللہ کریہ سب قائم ہو چکی تھے جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا اب میں نے لکھتا ہوا ہے نظریہ پاکستان کی تعریف نظریہ کی روشنی میں اگر آپ کو پرشن آتا ہے کہ نظریہ پاکستان کی تعریف کریں تو آپ یہ تعریف کریں گے کہ نظریہ پاکستان کی تعریف اگر آپ نظریہ کی روشنی میں کرتے ہیں تو نظریہ پاکستان کی تعریف بنیاد اسلام پر ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے اور اسلام کی شکل کو واضح کرنا اس لیے یہ ہے اس لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ تمدنی ریاستی اخلاقی معاشرتی طور پر ایک الگ ملکت قائم ہو سکے قائم کی جا سکے اسلام کو ایک سیاسی حصیت دینا تمدنی حصیت دینا معاشی حصیت دینا یہی ایک بریاد تھی اسلام کو ایک سیاسی ریاست بنانا ایک معاشی معاشرتی اور ہر لحاظ سے اس کو مکمل طور پر محفوظ بنانا ایک نظریہ پاکستان کی اساس تھی اور یہ ہی نظریہ پاکستان کی تعریف تھے نظریہ کی روشنی میں اگر میں نے لکھا ہوا ہے نظریہ پاکستان روح کی معنیت ہے ٹھیک ہے نظریہ کوئی بھی ہونا وہ اقوان کے لیے ایک روح کی معنیت ہوتا ہے جب سے کہ میں نے پچھلے لیکچر نے آپ کو بتایا تھا جس قوم کا نظریہ سوچ و شکر نہیں نہ ہوتی ہے وہ قوم مردہ ہے نظریہ کی وجہ سے یہ قوم زندہ نظر آتے ہیں تو نظریہ پاکستان جو تھا نا یہ بڑے صلیف کے مسلمانوں کے لیے ایک روح کی معنیت تھا اسی نظریہ کی وجہ سے مسلمان ایک زندہ قوم کے طرح نظر آتے تھے اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے لئے علاق ریاست کی کوششیں کی علاق ریاست پاسد کرنے کے لیے جن و جہت کی تھی اس لئے نظریہ پاکستان جو تھا جہاں اگر آپ کو کوسٹن آتا ہے گا نظریا پاکستان کے اصل Spirit پاکستان کی تعریف کرے اس handmade نظریہ کے لشن میں مینشن ہر ریکھ تو پھر آپ یہ لکھیں گے نظریہ پاکستان کے تعریف حصل میں کیا ہے نظریہ پاکستان سے مراد یہ ہے کہ ایک علاق خطہ حصل کیا جائے جس میں مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں کی حفاظت کر سکیں اپنے نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق بسر کر سکیں ٹھیک ہے نظریہ پاکستان سے مراد ایک ایسے علاق خطے کا حصول تھا علاق ملک کا حصول تھا جہاں پر مسلمان رہ کر قرآن و سنت کے مطابق اپنی اسلامی قدروں کی بھی حفاظت کر سکیں اسلامی قیلیوز کی حفاظت کر سکیں اپنے نظریات کو ہیں ان کو محفوظ کر سکیں اور اسی طرح اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق بسر کر سکیں اسی طرح دوسرا ہے دوسرا مائلس کا تحریک پاکستان تعمیر پاکستان کا مجموع تصور نظریہ پاکستان سے مراد ہے تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کا مجموع تصور یہ دونوں مرکر نظریہ پاکستان نمتے ہیں تعمیر پاکستان اور تحریک پاکستان پہلے تحریک چلائے گی پاکستان کے لیے اور پھر اس کو پاکستان کو تعمیر کیا گیا اس کو عملی شکل دے گئی ان دونوں کے مجموعے کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعے کو ہی نظریہ پاکستان کہتے ہیں آگے ہی تیسری چیز ہے کہ نظریہ پاکستان اسی بنیاد اسی کے تحر بلے سگیئے کہ مسلمانوں نے اپنی شناخ اپنی پہچان اپنے حقوق علاق وطن اور قومی فلاہ و بحبود کے لیے کوشش کی تھی اس کوشش کا نام نظریہ پاکستان ہے نظریہ پاکستان سے مبار وہ چیز ہے جس کے تحر بلے سگیئے کہ مسلمانوں نے اپنی شناخ کا اصل کی اپنے حقوق کو اصل کیا علاق وطن اصل کیا اور اپنی قومی فلاہ و بحبود کے لیے کوششیں کی تھی اسی کوشش کا نام نظریہ پاکستان ہے اگر آپ کو کوشش آتا ہے نظریہ پاکستان کی تحریف کریں تو آپ یہ پوڑا کوشش آنسر پر اس کا مان کریں گے ایک کوشش آپ یہ لکھ رہیں گے نظریہ پاکستان کی تحریف کریں گے اس کو اچھی طرح سے اپنے مان کر لینا ہے باقی وہ اوپر میں نے آپ کو چیز بنا دیا ہے کہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کی بریاد کیا تھی اسلامی نظریہ حیات یہ کوپک آپ اچھی طرح سے پورا یاد کر لینا ہے اللہ میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ